ہمیں شام کے بجرے ہیں پانچ ہمارے طرح سبھی اسلام علیکم اسلام علیکم یہ جتنا خوبصورت نظارہ آپ کو دن کو دیکھنے میں آتا ہے ہمیں بہت اچھا لگتا ہے اور یہ اتنا ہی مطلب ویران رات کو لگتا ہے تو یہ ویڈیو آپ دیکھو گے تو آپ کہو گے کہ اس جائب آپ کیسے رہتے ہیں یقین کریں یہ ایک دو دن ہو گئے صرف ہم دو ہی بندے ہوتے ہیں اور کوئی بندہ نہیں ہوتا لیکن ہم صرف اللہ پاک پہ یقین کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ٹینشن نہیں کیوں اللہ پاک کا حسارہ ہے اور بیڑ میں رہے یا کہیں بھی رہے وہ صرف اللہ پاک کا حسارہ ہوتا ہے اور کسی حسارہ نہیں ہے صحیح گوڑی موسم کافی اچھی لگی ہوئی شام کی پر سکون بہت اچھی لگی ہوئی ہے دن کو ہمیں بہت اچھی موسم لگتی ہے بہت سکون ملتا ہے دن کو لیکن رات کو ہمیں تھوڑا بہت ڈر لگتا ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا دن کو بھی آپ کو کوئی شو شرافہ یا نسدی کوئی بندہ بھی گیرے دیکھنے میں آئے تو اس طرح دیکھنے میں نہیں آتا اور بہت اچھا لگتا ہے معلوم ایسا معلوم مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ زیادہ شو شرافہ نہ ہو اور کوئی مطلب دیکھنے والا نہیں ہے جب آپ دیکھو گئے تو پہر آپ کو پتا چلے گا کہ ہاں ادھر مطلب رات کو تھوڑا مشکل ہے باقی دن کو بہت اچھا موسم میں ہاں پر سکون جائے تو اس ٹائم گا ہمارے پاس واشی روم اور باتھروم دونوں یہ ہی ہے تو تھوڑا بڑا ہے تو ہم تو ادھر نہ لاتیں لیکن گوری اور اس کی وائفن وہ ادھر نہ لاتیں اور ایک کچھن ایک واشی روم ایک باتھروم بنائیں گے وہ مٹی اچھے کر کے وہ اپنے گھر کے اندر انشاءاللہ ادھر بنائیں گے تو اس بائی کے الگ ہو جائے گا تو وہ دے دیں گا اس بائی کو ادھر میں بنا دوں گا میں دیں گا تو تندھلا بیٹی دے گو گائس ہس رہی ہے ہاعر ہے ہ Directory گھر گی نا تمیز ہینک آپیں چcilی تو یہ ச complaint2 سکتن بھی نہ نoa یہ میں دے دے کچھ وای بیٹی اس کو گھر سے ڈاتر بنائیا تھے یہ نا ڈائٹر یا اور کوئی ڈائٹر یا پلیس آپی سر تھی گریب ہوں گے نا ان کی مرخدمت گریہ درخت ہیں ان کو پانی دے دیں تھوڑا تھوڑا بھی پانی دیں کیونکہ اس ٹائم میں ہمارے پاس تھوڑی کو کمی ہے پانی یہ تو انشاءاللہ ٹانکی اتروا دیں گے پیر ان کو پانی زیادہ دیں گے اور بھی درخت لے کے آئیں گے لیکن اس ٹائم ہم اس وجہ سے درخت اور نہیں لے کے آتے کہ پانی نہیں ہے تو لے کے آئیں گے تو پانی نہیں دیں گے تو سوک جائیں گے تو نم کا پوندہ اس کو بھی پانی دیتے ہیں وہ بڑا ہو گیا ہے بھائی اور جو ہم نے پوندہ ڈالے ہیں وہ سارے مرگیوں نے خالی ہے تو یہ مرگیاں بڑی یہ حرامی ہے نہ تو گوری کی مانتی ہے نہ تو میرا مانتی ہے بھائی وہ چھوٹا بچان وہ صحیح ہے سوگر اس ٹائم میں مرگیوں کو دیتے ہیں روٹی یاٹا تو اکثر سے روٹی دیتے ہیں شام کو بچ جاتی ہے تو دیکھتے ہیں مرگیاں پتہ نہیں کہا میں آواز دے رہا ہوں آ نہیں رہے آجاو 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 پتہ نہیں کہا چلی جائیں اوہ در ہے ادھر پتہ نہیں کہا میں آواز دے رہا نہیں آ رہی تو وہ کتا اوپر سے اسے سمجھ رہے کہ مجھے آواز دے رہے ہیں پتہ نہیں کہا چلی گئے گا میں آواز دے رہا تھا نہیں آ رہا تھا تو اب اس کو دے دیتے ہیں اس کے نصیب کی ہے یہ لے یہ لے آجا آجا کیوں ڈر رہا ہے آپ چھوٹے ہوں تو بڑے ہونا تو حرامی ہو جاؤ گا مجھے سے لگتا ہے زیادہ بھونک ہوگے تو وہ بڑی ہے وہ خاص اچھی نہیں ہے آپ کو روٹی ویرہ دیں گے صحیح ہو جانا صور میں نے یہاں ویڈیو اپلوڈ کر رہا تھا تو تکرین چالیس منٹ میں ویڈیو اپلوڈ ہو گیا ہے پہلے ہی تب یہ صحیح نہیں ہے پہر سے مطلب تھنڈ لگ گئی مجھے کیونکہ میں نے جا کے تو پہن دیا ہے لیکن بات یہ کہ وان ویلوگ اپلوڈ ہوتا نہیں گھر تو میں ادھر آ گیا تو یہ ویڈیو اپلوڈ میں نے اوپر پہن دیا ہے کانوں پہ تو تکرین چالیس منٹ میں مجھے اچھی کھاتے ٹھنڈ لگی ہے تو ابھی میں جا رہا ہوں گھر واپسی کتہ بھی بھونک رہا ہے پتہ نہیں کس کا ہے یہ ہمارے والا نہیں ہوگا تو کٹے گا سوڑا ہمارے والا نہیں ہوگا تو کٹے گا سوڑا ہمارے والا سوڑا رہی ہے تنزلہ بیٹی کو ابھی سو جائے گی یہ وہ اسی کے بعد بسترے میں ہم سلاتے ہیں یہ تھوڑا چھوٹا ہے لیکن سو جاتی نہیں گھری تو اس میں صحیح سے سو جاتی ہے تو اس میں ہم سلاتے ہیں یہ جا گئے لیکن اب سو جائے گی اور رات کون گائز ہمارے گھر ماشاء اللہ بہت اچھا لگ رہا ہے برطن ویگرہ سوڑا اپنے گھری کہہ رہا ہے یہ میرا بسترہ یہ دیکھو گا اس ماشاء اللہ تو ابھی تھوڑ لو لائٹ ہے تو اس وجہ سے خاص ویڈیو کوئلٹی نچ نہیں آتی تو اس وجہ سے ہم نائٹ کی ویڈیو کم بناتے ہیں نہیں گھری تو یہ چار پائی یہ میری یہ گھری کی چار پائی ان کے بجرے ساڑھے چھے اور کافی پرسکون موسم لگی ہوئی لیکن اور بہر نے آپ کو کچھ دیکھنے میں نہیں آرہا ہوگا اور ادھن پہلے ایک بلف تھا تو وہ بھی ہم نے نکال دیا کیونکہ ادھن تار کم ہو رہی تھی تو ایک بلف اس میں لگا ہوا ہے ایک بلف اس میں لگا ہوا دو بلف لگے ہوئے ہیں بھائی بہر ابھی تک ہم نے نہیں لگایا سانچ رہے ہیں کہ ایک بلف لگا دیتے ہیں کہ روشنی ویڈیو صحیح ہو بھائی چاروں طرف آپ کو سنسان سنسان دیکھنے میں کچھ نہیں ہو اس طرح بھی روشنی ویڈیو کچھ نہیں یہ بھائی چلا گیا ورنہ ایک بلف اس کے پاس ہوتا ہے وہ جل جلاتا ہے رات کو میں جاؤں گا مرگیوں کو مضبوط کروں گا اس کا جو دروازہ ہے نا وہ ایٹین میں دے دیتا ہوں تو دیکھتا ہوں مرگیاں ہے کہ نہیں ہاں دونوں مرگیاں بیٹھی ہیں تو یہ ایٹین میں اس کے گیٹ پر دے دیتا ہوں اس طرح تو ادھر کتے ہوتے ہیں لیکن کتے وہ نکالتے ہیں مرگیوں کی مطلب حرکت نہیں کرتے ہیں باقی اگر کوئی اور جانور آگئے شاید کریں تو ہم اندر سوئے ہوئے ہیں پتہ ہی نہیں چلے گا لیکن اللہ پاک حفاظت کرے گا سب کی اس طرح میں نے اس کو سیڈ کر دیا گا اور ابن گوری پکایا گی خانہ تو ہم یہ سوچ رہے گا اس کچن میں بھی ایک بلف ڈالیں گے لیکن لگایا نہیں ہے ادھر کدر نے ایک بلف میں لگا دوں تو کچن میں روشنی بھی گرا ہوگی تو صحیح ہے تو چابی لگی ہوئی تھی وہ میں نے نکال دی ہے تو اب گوری در آئے گی تو خانہ پکائے گی یہ والا گوری یہ بلف جلاو اس والا ہاں جل گیا تو یہ بلف ابھی جلا دیا گوری نے تو یہ ہمارے چار پائے بھی ایسے پڑی ہے ادھر ہم نہیں سوتے اور اس گھر میں ہم سوتے ہیں تو یہ دو بلف میں نے لگایا ہے ایک بلف ادھر لگایا ہے ایک اس میں ہے تو دو بلف تو اب تار ہے کم تو ادھر سے ہمیں تار لے کے آؤں تو ادھر میں بحر ایک بلف لگا دوں ایک کچن میں اور یہ بروس صاحب گائز ہمارا پڑا ہے جو ہم لے کے آئے بکری کے لئے تو یہ میں سوچ رہا ہوں کہ بھیگا کے مرگیوں میں دے دوں اگر آپ میں سے اگر میرے خیال ایسی جائب کوئی ہوتا ہے تو ڈرڈر کے مر جاتا بہت در لگتا ہے لیکن ہم پیر یہ سنجھتے ہیں کہ اللہ پا کا سارا ہے اور کس کا سارا ہے کسی سارا نہیں اگر ہم کئی بیڑ میں رہتے ہیں زیادہ جہاں لوگ ہوتے وہاں رہتے ہیں پیر بھی مطلب اللہ پا کا سارا ہے اگر کچھ ہونا ہوتا تو وہ وہاں بھی ہو جاتا اور اگر کچھ ہو جاتا تو ادھر بھی ہو جاتا لیکن اللہ پا خیر کرے گا سوڑا پا گوری پکائے گی روٹی کتنی روٹی پکاؤ گی روٹی دو دو روٹی پکائے گی دو پہلے پڑی ہے چار روٹی ہو جائی ابھی تنزلہ بیٹی بہت سو رہی ہے ابھی شور شرف زیادہ نہیں کرتے یہ دکھو سو جائی گی ادھر بیٹو مجھے در لگ رہا ہے کنہ در ادھر ادھر کس کا اللہ پا گا اور کس کا بھی نہیں چلو ابھی چلتے ہیں آج در لگ رہا ہے کچھ نہیں ہو اللہ پا خیر کرے تنزلہ بیٹی ابھی سو گئی ہے ابھی اس کو میں دو دو منٹ پہ دیکھوں گا لیکن اب سو گئی ہے گرنے کا ٹینشن نہیں ہے اور اندر ٹھنڈ بھی زیادہ نہیں ہے پیر جاکٹ وگرہ اور چادر وگرہ ڈال دی اوپر اور اب میں جاؤں گا ادھر گوری کی پاس تو ادھر میں لائٹ جلا ہوں گا گوری خانہ پکائے گی تو اس طرح ابھی کر رہے ہیں تقریبا ادھر پانچ سو ہزار پہ میں ابھی تال لوں گا اسی بعد ایک بلف لوں گا اسی بعد یہاں بلف ڈالے گا بائک نہیں کھڑی ہوتی ہے رات کو کیونکہ اس گھر میں ہم کہتے ہیں کہ کھڑی کریں گے ایک تو جائے نہیں دوسرا یہ کہ کھڑی کریں گے تو ٹوٹ جائے گا تو یہ ویسے کھٹا رہا ہے اس کو کون لے جائے گا کسی کام کی نہیں ہے سکت اپنے گوری جلائے گے آگ یہ لکٹی نکال رہے ہیں تو آگ جلائے گے اسی بعد ہے دو روٹی نہیں دو روٹی گوری پکائے گی آلو صبح والے پڑے ہیں تو آلو اور روٹی سے ہم کھانا کھانے کھانے گے تو اللہ پاک شکر کہ یہ ٹائم پر مل رہی ہے اور اس سے بہت سے لوگ ہیں کہ ایک ٹائم پر کھانا بھی نہیں کھا سکتے ہم بیسے تھے ایک ٹائم کا کھانا کھاتے تھے ایک ٹائم کا کھانے کھاتے تھے ہاں پہلے ہم اس طرح تھے لیکن اب اللہ پاک شکر کہ دو ٹائم کا خانہ ہم آسانی سے خواہ سکتے ہیں بہر گائز بلکل ویران ویران لگا ہوا ہے یہ دو وایس چاروں تو رہی یہ چھاپر ہیں چھاپر اس سے آگا صحیح جلدی نہیں اور گائز میں نے یہ سمجھا کہ رات کون ویڈیو کوالٹی اچھی نہیں آئیے ادھر جیسے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں یہ تو میرے خواہد اچھی نہیں آئیے لیکن گوری جب میں چہرہ دکھا تھا چمک رہا ہے ہم چھوٹے تھے لیکن ہمارے جو بڑے تھے پندرہ بیس بندے نے ایک ساتھ کٹھے بیٹھتے تھے ساتھ کو ایک بڑے بڑے ہاں وہ بڑی بڑی عمر کے تو تکیرے رات کے گیارہ بارہ ایک دو بجے تک باتیں کہتے ہیں ہم بھی کبھی کبھی اس مچ کچاری میں شامل ہوتے تھے لیکن ہم اتنا زیادہ ٹائم تک نہیں بیٹھتے تھے اور ہمیں بیٹھنے نہیں دیتے تھے کہ آپ بچے جاؤ جاؤ اسے کہتے تھے اور وہ ابھی تک مجھے دن یاد ہیں ابھی بڑے ہیں اب وہ مچ کچاریاں نہیں ہیں جو پہلے مچ کچاری کرتے تھے اور اب تو آپ کو پتا ہے کہ بس اپنا کام کیا اور اپنے گھر تو یہ سسٹم آج کل زیادہ ہے اپنے گھری بنا رہی ہے پیڑے اٹھائی ہمارا صبح والا ہے یہ نہیں گھری اور ابھی کھشبو گرہ نہیں کیے ویسے تھنڈ کی موسم میں تو اچھا ہے اگر کھشبو گرہ کرتا تو ہم روٹی نہیں پکاتے اور یہ ساف سترہ اٹھا پڑا ہے تو اس طرح ابھی گھری دو پیڑے بنا دے گی ایک یہ پیڑا ایک یہ دو پیڑے تو دو پڑی روٹی چار روٹی ہو جائے گی انہوں پیڑے گھری نے بنا دی ہیں اب پکائے گی روٹی آگ بھی گھر ہمارے اچھی جل رہی ہے تنہی تنہی مسئلہ ہوں اللہن لائف لگ رہی ہے اسے جائب گھر سکون بھی آتا ہے لیکن آپ کو پتا ہے پاکستان کے حالات خراب ہیں تو اس وجہ سکون بھی گھری روٹی پکا رہی ہے اور ابھی آگ جل رہی ہے تھنڈ بھی تھوڑی کم لگ رہی ہے دل گرہ ہے بس آگ پہ بیٹھا رہا ہوں اور ویسے آج مجھے سے لگ رہا کہ شاید بکھار بھی آ جائے اور ہمارے دیکھنے والے یہی کہہ رہے ہوں گے کہ پرانا وقت پہر سے آ جائے لیکن کبھی نہیں آئے گا اور تو ہمارے اچھے سے گرم ہو گئے آگ بہت اچھی جل رہی ہے ایک روٹی گھری نے بیل دی ہے ابھی دوسری بیلے گی تو دو روٹی پک جائے گی اور ابھی آگ بھی اس طرح بھی لکڑیاں میں آگے کر دیتا ہوں کہ یہ بجھ نہ جائے آگ بجھ جاتی ہیں پہ جلتی نہیں سہی یہ دیکھو اور گائس ہم نے گھر بنا دیا لیکن ہم نے چولا نہیں بنایا اور یہ مجھے خاص اچھا نہیں لگ رہا ایٹیں جو ہم نے رکھ دیا ایک بنائیں گے کیا گھری چولا چولا ہاں مٹی چولا بنائیں گے تو یہ دو گا اسے روٹی دو روٹی گا دو منٹ بھی نہیں لگے تیار ہو گیا ہم نے روٹی دو آگ جب جلتی ہیں تو دو منٹ کا کام نہیں گھری جب آگ نہیں جلتی تو دو روٹی دو گھنٹے بھی لگ جاتے گا آئل ہم نہیں ڈالیں گے کیونکہ مجھے بسردی لگی بھی یہ گھری کو بسردی لگی بھی یہ وہ صبح والے ٹائم گھری نے آئل ڈال دیا تھا میں نے پیر کا میں نے کہا ابھی نہیں آئل ڈالنا کیونکہ یہ آواز خراب ہو جائے گا سر میں درد ہو جائے گا تھوڑا بود میں روشنی مل جائے گا آگ کی تو ابھی میں پیر سے آجاتا ہوں میں دیکھنا ہوں تنزلہ بیٹی ابھی جاگ تو نہیں گئی اسے کہ پیر سے جاگ گئی ہو وہ گر جائے اس کو دیکھنا پڑتا ہے دروازہ دیا ہوا ہے کوئی چیز تو اندر نہیں جائے گا نہیں جائے ابھی سوئی ہوئی ہے اور اب میں بیر نکل رہا ہوں کچھ دیکھنے مارا تھا کہ نہیں 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 دیکھنے مارا تھا سوڑ روٹی نے ہمارے پک کے ہو گئی تیار اور ابن گوری لے کے آئیے آلو آلو در پڑھیں تو لے کے آئے اور اسی بعد کھاتے ہیں روٹی پہر سو جاتے ہیں اور موبال بگایت ہمارے چارج نہیں موبال بھی چارجنگ ڈالنا ہے سوڑ کھانا ہم نے کھا لیا ابن ہم برطن لے کے جا رہے ہیں گھر کے اندر رکھ دیں گے اسی بعد ہم سو جائیں گے کیونکہ گھر کے اندر انٹرنیٹ چلتا نہیں ہے اور بہر نے تھنڈ زیادہ ہے تو بہر بیٹھ کے انٹرنیٹ ہم نہیں چلاتے ہیں ورنہ گھنٹے دیرے تک ہم انٹرنیٹ جلاتے ہیں اور آپ کے کمیٹ کا بھی جواب دیتے ہیں سوڑ آپ نے تقریباً دس پندرہ میٹن موبال چلائیں اسی بعد سو جائیں گے تھنڈ بہت زیادہ لگی ہوئی ہے تظیلہ بیٹیو سو گئی ہے اور گوری بہر گئی آجائے درواز دیتے ہیں پیر سو جاتے ہیں اور آجا 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 بہت زیادہ تھند لگ رہی گا بابری شرکا رہاں کیونگ پانی پی آجا 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 دیتنا ٹائم پی کہ گوری کیا کر ہے اس در آجی درواز میں کھڑو مجھے ڈر لگ رہا ہے میں اندر آجا ہوں تگیہ اتر نہیں چھوڑا گیا نہیں تگیہ اتر چھوڑ دیتی کیا نہیں تگیہ یہ پانچ سور پہ گا ہوگا پانچ سور پہ گا ہوگا لیکن اس کو کون لے کے جائے گا تو اس ٹائم رات اس ٹائم تکیرم رات کے بجرے گا اس کیا سات بج کے پندرہ منٹ اور سارے کام کر دیئے اب سوئیں گے اس ٹائم رات کے بجرے آٹھ بج کے ڈیارہ منٹ اور اب سو جائیں گے بہت اٹھن لگی داگ ابھی بھی یہ ہے تو کل آپ کو اچھے سے دکھاتے ہیں کہ کتنے داگ رہتے ہیں کتنے نہیں تو اب سو جاتے ہیں اور کنڈی ہے ہمارے اندر والی ہو گئی خراب یہ بھی لگوانی ہے گائز یہ ایٹ این ایٹ ادھر دے دیتا ہوں میں ادھر دے کر اور یہ کسین یہ اٹھا کے میں ادھر رکھ دیتا ہوں بس ہوں میں اب سو جاتے ہیں پہ راف سے ملیں گے صبح گوری سو گئی صورت اب اٹھے تکریباً صبح کے بجرے 6 بجرے چھے بجرے چالیس منٹ آئی ابھی گوری گئی ہے چاہیں بنا گئی ابھی چاہیں پیئیں گے پہ مصدلہ کچھ صحیح ہو جائیں آتمو دولائی کریں ابھی دولائی نہیں کئے یہ دیکھو غاز تنظل ہے بیٹی بھی رائی آپ کو بیٹھنا نہیں آتا صبح 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 جاگ جاتی ہاں صبح صبح جائم جاتی ہے گوری کے ساتھ جائے گئے اس نے سوڈا تو جا hospitals جائیں لگ جائے گی سوج r بی را فیر شرب جاتی ہے گوری ساتھ یوں کو نکال دیتے ہیں ایک آدمی تنزیلہ کیسے نکلو اس سے نکلو اے اب نکل جائے نکل جائے نکل دونوں نکل گئی چاہیں تیار کعوہ چاہیں اور اب پیتیں چاہیں گوری چاہیں سائیہ تو یہ ابھی تھوڑی اور پڑھئی ہے سوہ ابن میں جا رہا ہوں شہر پہ تندلہ بیڈی گلین لینے کیک تو وہ کیک لے کے واپسی آ جاتا ہوں واقعی موسم کافی پر سکون لگی صبح صبح بھی اس ٹائم مطلب ٹھنڈ ہے لیکن تنی زیادہ ٹھنڈ نہیں اور کیک لے کے میں آ گیا یہ لے تنزیلہ بیڈی کیک آپ کے صبح اس ٹائم دن کے بج رہے ہیں دس بج کے پچیس منٹ تقریبا ہونے والے باویس منٹ ہو گئے ہیں تو آج ہم اپنے جارے کو کریں گے خالی برتن یا سارے خالی کریں گے اس کون سپید کلر کریں گے ایسے کریں تو اب اس چار پائی کو ادھر کریں گے اسی بات سارے بطن اتاریں گے لیکن وہ آپ کو دوسرے ویڈیو میں دکھائیں گے اب اس ویڈیو کر دیں گے ادھر اینڈ سوگر یہ ہمارے نائٹ ویڈیو کو آپ دوستوں کو کیسا لگے کمنٹ شن میں ضرور بتانے نیس ٹائم میں اچھ اچھے ویڈیو بنائے آپ دوستوں کو دکھائیں گے تو آئی اوپی ویڈیو آپ لوگوں اچھی لگی اگر ویڈیو اچھے لگی ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سسکرائب نہیں کر چینل کو سسکرائب کر دیں خیر آپ اور ہم ملیں گے نیس ٹوڈیو میں تو تو اپنے چھا لکھئے بائے اللہ حافظ اللہ حافظ چینل کو سسکرائب کیا کریں آپ نے سسکرائب کرتے نہیں ہمارے چینل کو بگر سسکرائب کے ہمارے ویڈیو دیکھتے ہیں